ناظرین عمومی طور پر یہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب کسی ہوائی جہاز کا حادثہ پیش آتا ہے تو اس میں موجود تمام ہی افراد ہلاک ہو جاتے ہیں اکہ دکہ واقعات ایسے ہوتے ہیں جن میں جہاز کے حادثے میں کوئی زندہ بچ جائے ایسی ایک مثال 2020 میں پاکستان میں پیش آنے والے فلائٹ پی کے 803 کے حادثے میں بھی دیکھنے کو ملی تھی جب پنجاب بینک کے سربرا زفر مسود اس حادثے میں موجزانہ طور پر محفوظ رہے تھے تاریخ میں جہاز کے حادثے کا ایک واقعہ ایسا بھی ہے جس میں بہت سے لوگ نہ صرف زندہ بچ گئے تھے بلکہ بہتر روز تک زندہ رہے اور آخر کا ریسکیو کر لیے گئے ان لوگوں نے زندہ رہنے کے لیے ایسا خوفناک طریقہ اپنایا تھا کہ سن کر ہی روح کاف چائے ڈیلی بٹس کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدی آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسے گمشدہ تیارے کے بارے میں بتاتے ہیں جس کے مسافروں کو دنیا نے مردہ قرار دے دیا تھا لیکن یہ زندہ تھے اور زندہ رہنے کے لیے اپنے مردہ دوستوں اور ساتھیوں کا گوشت کھانے پر مجبور ہوئے جی ہاں یہ سچا واقعہ انیس سو بہتر میں پیش آیا تھا جنوبی امریکہ کے ایک ملک یورا گوئے کے کالج کے لڑکے رگبی کا میچ کھیلنے اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں کے ساتھ پڑوسی ملک چلی جا رہے تھے تیرہ اکتوبر انیس سو بہتر کی شام کو جہاز نے مونٹے ویڈیو سے اڑان بھری جہاز میں رگبی کے پلیئرز تھے جن کو مونٹے ویڈیو سے چلی کے کیپٹل سینٹی آگو تک ایک میچ کھیلنے جانا تھا رگبی پلیئرز سمیت جہاز میں ٹوٹل چالیس پیسنجرز اور پانچ کرو میمبرز موجود تھے ٹیک آف کے بعد ابھی جہاز ارجنٹینہ کے اوپر ہی پہنچا تھا کہ اچانک موسم کی خرابی کی وجہ سے ان کو ارجنٹینہ کے شہر منڈوزا میں لینڈ کرنا پڑا کیونکہ ارجنٹینہ اور چلی کے درمیان دنیا کی سب سے اونچی انڈیز ماؤنٹین رینج دیوار بن کر کھڑی ہے یہاں کے اونچے پہاڑ ویسے ہی کافی خطرناک ہیں اور موسم کی خرابی میں ان کے اوپر سے گزرنا خطرے سے خالی نہیں تھا پائلٹ کا پلان تھا کہ ایک رات منڈوزا میں ہی گزاری جائے اور پھر اگلے دن موسم ٹھیک ہونے پر انڈیز کے پہاڑوں کو پار کیا جائے پر کسی کو کیا معلوم تھا کہ اگلے دن ان پر کون سی مسیبت ٹوٹنے والی ہے اگلے دن یعنی فرائیڈے 13 اکٹوبر کو فلائٹ 571 نے منڈوزا سے ٹیک آف کیا میپ پر دیکھا جائے تو منڈوزا اور ان کی منزل سینٹیاگو کے بیچ صرف 180 کلومیٹرز کا فاصلہ ہے لیکن یہ 180 کلومیٹر فاصلہ صرف انڈیز کی 15000 فٹ اونچی پیکس ہیں منڈوزا سے ٹیک آف کرتے ہی پلان کے مطابق جہاز ساؤتھ کی طرف روانہ ہوا جہاز کی ہائٹ گین کرنے کے دوران پائلٹ نے نوٹس کیا کہ بادلوں کی ایک موٹی لیئر نے نیچے کا سارا منظر چھپا دیا ہے اب اس کنڈیشن میں پائلٹ نے کنٹرول ٹاور سے رابطہ کیا جو ریڈار پر دیکھ کر ریڈیو کے ذریعے پائلٹ کو اس کی لوکیشن بتاتے رہیں گے کنٹرول ٹاور کے علاوہ ایک اور طریقے سے بھی پائلٹ اپنی لوکیشن کا اندازہ لگا سکتے ہیں اس میں ائرکرافٹ کی آخری نون لوکیشن کو مدنظر رکھتے ہوئے ائرکرافٹ کی سپیڈ کے ذریعے کیلکولیشن کر کے اپنی کرنٹ لوکیشن کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اس کو ایوییشن کی زبان میں ڈیٹ ریکننگ کہا جاتا ہے جیسے ہی فلائٹ فائف سیون ون پلانچون پاس کے پیرلل پہنچ گئی تو انہوں نے رائٹ ٹرن لے لیا اب یہ اٹھارہ ہزار فیٹ کی بلندی پر اندیز کے پہاڑوں کے اوپر سے گزر رہے تھے جہاز کے نیچے سفید گہرے بادلوں کی وجہ سے پائلٹ پوری طرح سے سینٹیاگو ائر ٹرافک کنٹرول ٹاور پر ڈیپینڈنٹ تھا جیسے ہی وہ پلانچون پاس کے قریب پہنچے تو فلائٹ فائف سیون ون کنٹرول ٹاور کے ریڈار سے غائب ہو گئی یہ ایک نارمل بات تھی کیونکہ پہاڑوں کی وجہ سے ریڈار کے سیگنلز بہت کمزور تھے اس موقع پر کو پائلٹ نے ڈیٹ ریکننگ کے ذریعے اپنی لوکیشن کیلکولیٹ کی اور تین بچ کر اکیس منٹ پر سینٹیاگو کنٹرول ٹاور کو ریڈیو کیا کہ ہم ایک منٹ کے بعد چلی کے شہر کوریکو کے اوپر پہنچائیں گے اور ان سے اپنی اونچائی کم کرنے کی پرمیشن مانگی اب نارملی پلینچون پاس سے کوریکو تک پہنچنے میں جہاز کو گیارہ منٹ لگتے ہیں لیکن کنٹرول ٹاور نے یہ دیکھا کہ فلائٹ فائف سیون ون نے یہ فاصلہ صرف تین ہی منٹوں میں کور کر لیا تھا یہ چیز کنٹرول ٹاور میں بیٹھے سٹاف کو کھٹکی ضرور لیکن کیونکہ ان کے پاس بھی فلائٹ فائف سیون ون ریڈار پر شو نہیں ہو رہی تھی اسی وجہ سے انہوں نے ائرکرافٹ کو نیچے لے جانے کی پرمیشن دے دی پر ان کو اس بات کا بلکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اصل میں کو پائلٹ نے جہاز کی جو لوکیشن کیلکولیٹ کی تھی وہ غلط تھی پائلٹ سمجھ رہا تھا کہ وہ کوریکو کے اوپر ہے لیکن اصل میں وہ اس وقت پلینچون پاس کر رہے تھے ایک بہت بڑی تباہی فلائٹ فائف سیون ون کا انتظار کر رہی تھی کنٹرول ٹاور سے پرمیشن ملتے ہی پائلٹ نے رائٹ ٹرن کیا اور جہاز کی ہائٹ بھی کم کرنا شروع کر دی شروع میں ان کو خطرناک ٹربلنس کا سامنا کرنا پڑا لیکن جب انہوں نے سفید بادلوں کی لیئر کو کروس کیا تو دیکھا کہ ان کے سامنے ایک بہت بڑا پہاڑ کھڑا ہے جی ہاں اس پوائنٹ پر پائلٹ کو اندازہ ہوا کہ اصل میں وہ ابھی تک انڈیز میں ہی موجود ہیں پائلٹ نے دوبارہ ایلٹیٹیوٹ گین کرنے کے لیے پوری جان لگا لی لیکن افسوس کہ اب دیر ہو چکی تھی فلائٹ فائف سیون ون کی ٹیل پہاڑ کی چوٹی سے ٹکرائی اور جہاز سے الگ ہو گئی اس وقت یہ پہاڑ پوری طرح سے برف سے ڈھکا ہوا تھا ٹیل اور ونگز کے بغیر فلائٹ فائف سیون ون کا فیوز لوج برف پر سلائیڈ کرتا سیدھا نیچے کی طرف آیا اور اس پوائنٹ پر آ کر رکیا کریش کی وجہ سے بارہ پیسنجرز دو موقع پر ہی ہلاک ہو گئے خاص طور پر وہ لوگ جو جہاز کے پچھلے حصے میں موجود تھے جہاز کا حادثہ خراب موسم اور ناتجربہ کار کو پائلٹ کو قرار دیا گیا جو ٹھیک طرح سے ریڈنگز نہیں پڑ سکا جس کی وجہ سے حادثہ پیش آیا تیارے میں چالیس افراد سوار تھے جن میں سے انیس کا تعلق کرسچن کلب رگبی یونین کی ٹیم سے تھا حادثہ تیرہ اکتوبر انیس سو بہتر کو پیش آیا تھا جبکہ بہتر دن بعد تئیس دسمبر انیس سو بہتر کو جہاز کو تلاش کر لیا گیا اس وقت چالیس میں سے صرف سولہ افراد ہی زندہ بچے تھے جنہوں نے اپنے مردہ ساتھیوں کا گوشت کھا کر خود کو زندہ رکھا شدید برفانی طوفان کے باعث پائلٹ کو چوٹی نظر نہ آئی تھی اور یہ حادثہ پیش آیا خوش قسمتی سے پہاڑوں پر پندرہ فٹ سے زیادہ برف ہونے کے باعث جہاز کے پرخچے نہ اڑے اور جہاز پھسلتا ہوا چوٹی سے ٹکرانے کے بعد نیچے کی جانے بایا جہاز میں بیٹھے زیادہ تر مسافر محفوظ رہے کنٹرول ٹاور سے جہاز کا رابطہ منقطع ہو چکا تھا اور یہ سمجھ لیا گیا کہ جہاز کو حادثہ پیش آ چکا ہے لیکن جہاز کی جائے حادثہ کا کسی کو معلوم نہیں تھا جہاز کی تلاش شروع کی گئی اور آٹھ دس دن تک ریسکیو ٹیمیں جہاز کو تلاش کرتی رہی لیکن شدید برفانی طوفان کے باعث یہ سمجھ لیا گیا کہ جہاز میں بیٹھے تمام مسافر مر چکے ہیں اور بالاخر جہاز کو گمشدہ کہہ کر تمام مسافروں کو مردہ قرار دے دیا گیا دوسری جانب جہاز پر سوار مسافروں کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہ تھا حادثہ کے باعث پینتالیس میں سے سولہ افراد ہلاک ہو چکے تھے ہلاک شدہ افراد کو جہاز میں سے نکال کر باہر برف میں دفن کر دیا گیا انتیس مسافر زندہ بچے تھے لیکن پانچ کی حالت تشویشناک تھی بچ جانے والے مسافروں کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ خوراک کا درپیش تھا اس کے علاوہ جہاز کے باہر پندرہ سے بیس فٹ گہری برف تھی سب سے بڑھ کر پندرہ ہزار فٹ کی بلندی پر شدید برفانی توفان تھا جہاز میں صرف دس سے بارہ چوکلٹس موجود تھیں اور کھانے والے انتیس لوگ یہ بارہ چوکلٹس آٹھ دن تک کھاتے رہے ٹرانزسٹر کے ذریعے باقی مسافروں کو نوے دن علم ہوا کہ انہیں مردہ قرار دے دیا گیا ہے اور ریسکیو ٹیموں نے ان کی تلاش بند کر دی ہے بھوک کی وجہ سے ان مسافروں کا برا حال تھا اور جب یہ علم ہوا کہ اب ان کی مدد کو کوئی نہ آئے گا تو تمام مسافر شدید پریشانی اور مایوسی کا شکار ہو گئے مزید تین دن تک مسافروں نے انتظار کیا لیکن اب بھوک کے باعث ان کا برا حال تھا اس بدقسمت تیارے کو حادثہ ایک پہاڑی سلسلے میں پیش آیا تھا جہاں دور دور تک صرف پہاڑ ہی پہاڑ تھے زندہ بچ جانے والے روبیرو تاکنیسا، نندو پرادو اور انتونیو ویزنٹن دس روز تک پہاڑوں میں گھونتے اور مدد کا کوئی ذریعہ تلاش کرنے کی تگو دو میں لگے رہے لیکن کہیں سے بچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی اس کے بعد ہوزے لویس نے اننوکھی تجویز دی اور زندہ بچ جانے والوں کو مشورہ دیا کہ اگر زندہ رہنا ہے تو اس کا بس ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اپنے مردہ ساتھیوں کو کھائیں اس تجویز سے ایلفرڈو ڈیگلاڈو نے بھی اتفاق کیا آخر کار ان مسافروں نے فیصلہ کیا کہ جو لوگ مر چکے ہیں ان کا گوشت کھا لیا جائے ان مسافروں نے ایک دوسرے سے یہ بھی وعدہ کیا کہ اگر ان میں سے کوئی مر جائے گا تو باقی لوگ اس کا گوشت کھا سکتے ہیں ایلفرڈو کے مطابق تیارہ حادثے میں زندہ بچ جانے والوں نے آدم خوری کے معاملے پر ایک میٹنگ کی اور اس معاملے پر بحث کی کہ یہ انتہائی قدم اٹھانا چاہیے یا نہیں کیونکہ یہ آخری آپشن استعمال نہیں کیا جاتا تو پھر سب کے لیے موت ہے اس کے بعد سب نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ وہ اپنے مردہ ساتھیوں کا گوشت کھا کر زندہ رہیں گے یہ مفلوک الحال مسافر شدید بیچارگی کے عالم میں بہتر دن یعنی تقریباً دھائی مہینے تک اس برفانی جہنم میں رہے شدید برفانی توفان بھوک کمزوری اور بیماریوں کے باعث انتیس لوگوں میں سے صرف سولہ لوگ زندہ بچے جبکہ تیرہ لوگ حادثے کے بعد ہلاک ہوئے ان سولہ لوگوں میں سے دو بہادر نوجوانوں نے بیس ہزار فٹ سے زائد اونچا پہاڑ عام جوتوں اور کپڑوں میں عبور کیا اور نزدیک ترین قصبہ جو کہ ساٹھ کلومیٹر دور تھا وہاں جا کر مدد حاصل کی اور یوں ان لوگوں کو چوبیس دسمبر انیس سو بہتر کو نئی زندگی ملی یہ سولہ لوگ آج بھی دنیا بھر میں بہت مشہور ہیں دنیا بھر میں اس واقعے کو انسانی تاریخ کی سب سے بڑی بقا کی کہانی کہا جاتا ہے آج کے موضوع پر ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز سے محضوظ ہوتے رہیں